ہی ہوں آئیے آگے دوسرا آپ کیا کام کریں گے دوسرا نقاط دوسرا پوائنٹ بڑا ہے میں یاد رکھیے سنجیدگی سے لیجئے جو گھر کے ذمہ دار ہے وہ بھی لیجئے جو ذمہ دار نہیں ہے ماتحط ہے وہ بھی لیجئے اس جس کو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیک بہو یا بیوی کا انتخاب کرے اب یہ بنیاد ہے یاد رکھی گھروں کی اصلاح کی عقیدہ بن گیا گھر والوں کا بدات خرافات سے بچ گئے اب جو کام کرنا ہے گھر کے ذمہ دار کو اور جو ماتحط ہیں جن کے نکاح ہونے والے ہیں یا جو کرنے والے ہیں مطلب اپنے بچے کا کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے یا جو کر رہا ہے نیک بیوی کا انتخاب کرے نیک بہو کا انتخاب کرے اب آپ بولیں گے یہ کونسی بات ہوئی نیک بیوی اور بہو کا انتخاب کرے داماتا کیا تو جب بھائی دیکھ نیک بیوی اور بہو کا انتخاب کی بات کر رہا ہوں جو انتخاب ایسا کریں گا تو � ہر سی باتیں وہ خود نیک بھی تو ہوں گا نا تو لڑکیوں کے لیے لڑکیوں کے ذمہ داران کے لیے کی نیک داماد اور نیک شہر کا انتخاب کرے اپنے لیے اب یہ بیسک پوائنٹ بنیادی پوائنٹ ہے اس لیے کہ عورت وہ ہے جس سے نسلے چلنے والی ہے اس کے بات کی تو اگر میں اپنا عقیدہ صدار لوں اور میرے بیوی کا عقیدہ نہ صدرے تو ہوتا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں اب بائے تو بیٹا بولنا نہیں کرتے رہو دن بر جو کرنا ہے شام میں بچے بلتے ہیں کچھ بھی نہیں منا ہے کوئی غلط کام تو نہیں کیے کوئی شرک تو نہیں منا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے بچے بولتے ہیں ہم نے سیٹل کر لیے برا معاملہ اس سے پتا چلا کہ بچے ماں سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں تو لہٰذا اچھی بیوی کا انتخاب کرے اپنے لیے اب ہمارے پاس بھی ایک عجیب مسئلہ ہے جو دمداران ہے ان کی نظرے کسی اور چیز پر ہے جو ماتے ہوتے ہیں ان کی نظرے کسی اور چیز پر ہے جو حصل ہے وہ دینداری چھوڑ کر ہی سب چیزوں پر نظر ہے اللہ کے رسول پر آتے ہیں عورتوں سے نکاح چار چیزوں کے ویسے لوگ کرتے ہیں عورتوں سے نکاح لوگ چار چیزوں کے ویسے کرتے ہیں پہلا ولی مالی ہے اس کے مال پیسو کے وجہ سے ولی جمالی ہے اس کی خوبصورتی کے وجہ سے یا اس کے حسب اور نصب خاندہ ننیال اور ددیال کے وجہ سے اور چوتہ فرمایا اس کی دینداری کے وجہ سے اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاکالود ہو دینداری کو لازم جانو پکڑ لو دینداری کو دیندار مل جائے تو اس چیز کو لازم جانو ٹھیک یہ متفقہ اللہ بخاری مسلم کی روایت ہے تو کیا چیز کو ہم کو ترجیح دینا ہے بہو کے لیے دامات کے لیے بی بی کے لیے اور لڑکیوں شہر کے لیے دینداری دینداری کے ساتھ مال ٹھیک ہے دینداری کے ساتھ خوبصورتی ٹھیک ہے دینداری کے ساتھ حسب نصف سب ٹھیک ہے دینداری کے باقی سب چیزیں ہیں سب بیکارہ یاد رکھی اصل دینداری بیان ہے اور نوجوانوں سے حصل نے خطاب کیا اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاکالود ہو کیوں نہیں تم ڈیمانڈ دے رہے ہو ایسا اپنے والدین کو کہ میرے نیک بیوی اور نیک شہر کا انتخاب کیا جائے کہ نیکی کو دینداری کہ تم لازم جانو تو نیک بیوی یا نیک شہر کا انتخاب کرے اب یہ بنیاد ہے آگے کی نسلے اور آگے گھر یہی بننے والا ہے لہٰذا بنیاد سے شروعات ہونا چاہیے کوئی یہ کہے کہ بنیاد تو کمزور اور ناخص دال دو اور چھت جب پڑے تو بہت اعلیٰ درجہ کی پڑے تو کیا فائدہ کا وہ چھت جس کی بنیاد ناخص ہو تم نکاح بنیاد ہے ایک گھر کے بننے کی ان بنیادوں کی صدہر کے لیے اچھی بہو اچھی بیوی کا انتخاب کرے اور یہ بات یاد رکھیں جب ڈیمانڈ کریئٹ ہوتی ہے پروڈکٹ مارکٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے ایک زمانہ تھا لوگ جہز لیتے تھے آج بھی لیتے ہیں برحال کوئی چیز نہیں لگی ناغذرہ تاریخہ بدل گیا اور یہ جہز کی رسم کو میں عموماً یہ بات بار بار دھوراتا ہوں بھیک مانگنے کے الگ الگ تاریخیں ہوتے اس میں سے یہ بھی ایک تاریخہ ہے فخیر کے الگ الگ سٹائلز ہوتے ہیں مانگنے کوئی بلتا دینا ہے دو تو جانے دو کوئی بلتا ہٹے کٹے دکھ رہے تو ہٹے کٹے تو کیا ہوا دینا ہے تو دو دینے والے بہت میں آگے جا رہا ہوں بھیک مانگنے کے بھی کئی تاریخیں ہوتے ہیں اپنے نکاحوں کے لئے مالداری کو خوبصورتی کو یہ تمام چیزیں یاد رکھئے آخرت میں تمام لوگ خوبصورت ہو جائیں گے حسین و جمیل ہو جائیں گے دنیا میں کیا ہوا ایسے اور ویسے رہے آخرت میں دینداری رہی تو اس سے ہونے والی اولاد دیندار ہوں گی دینداری رہی تو یہ مجھے دین پر باقی رکھیں گی دینداری رہی تو اس کے میرا گھر دین پر رہیں گا آخرت میں یہ وجہ بنیں گی میرے جنت میں جانے کی مہاں تو سب خوبصورت ہوئی جائیں گے رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں جب عورتیں جائیں گی تو جو بیویاں دنیا میں ہوں گی ایک انسان کی وہ جو ہے پوروں کی سردار ہوں گی اور وہ سب سے خوبصورت ہوں گی تو مہاں تو خوبصورت ہونا یہ بھائی دینداری کو ترجیح دیں گے تو وہاں جانے کا ٹکٹ ہو جاتا ہے کہ دیندار ہوں گی تو دیندار بچے جو ہے دیندار ہوں گے امانتدار ہوں گے بہترین ہوں گے اور ماباب کی تربیت ماباب کے اچھے ہونے سے اولاد کو بھی فائدے ہوتے ہیں اگر آپ سورے کہف اور اومن لوگ جبا کو پڑھتے ہوں گے سورے کہف میں ایک معاقیہ دو یتیموں کا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خزر علیہ السلام چلنے لگے تو دو یتیم تھے جن کی ایک دیوار کے نیچے خزانہ ان کے والدین نے دبا رکھا تھا تو جب خزر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بستی کے لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور تم ان کے دیوار کو سیدھا کرتے ہو تو کہا اس کے نیچے جو ایک خزانہ تھا جو اللہ نے تیرے رب نے چاہا کہ یہ یتیموں کا تھا دو بچے یتیم تھے ان کے بالی ہونے بعد ان کو دے اللہ میں اپنے کسیر لکھتے ہیں کہ صالح صالحین کے کچھ اخوال ایسے ہیں کہ ساتھوی پشت پہلے دیندار کوئی دو لوگ گزرے تھے ان کے خاندان ساتھوی پشت پہلے تو اللہ نے ان کی برکت سے ان کے لئے باقی رکھا وہ خزانہ اندازہ لگا ہی اب تو اگر دیندار آپ بیوی کا انتخاب اور شہر کا کریں گے اور جب دو دیندار لوگ ملیں گے تو صرف دنیا کا فائدہ نہیں ہوں گا آپ کی دنیا میں نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوں گا اور آخرت کا فائدہ تو اپنی جگہ ہی رہا ایسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے الدنیا کلوہا متا وخیر متا وخیر المتا الدنیا المرت السالح سب سے اچھا ازباب دنیا میں جمع کرنے کوئی ہے مرت السالح نیک بیوی ہے نیک عورت نیک عورت کسی کو مل جائے سب سے اچھی چیز اس کو دنیا میں مل گئی نیک بیوی کسی کو مل گئی سب سے اچھی چیز اس کو مل گئی لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شہر بھی نیک ہے تب ہی تو نیک بیوی کے تعلقوں سے بات بیان کی جاری ہے احادیث میں یاد رکھی ہے خوران میں پوری تفصیلات نہیں ہوتی اشارہ کر دیا جاتا ہے ہم سبج نہیں پاتے جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا جب نکاح کرو تو لڑکی کو دیکھ لیا کرو لڑکے سے کہا ایک انساری صحابیہ کہا میں نے نکاح کا ارادہ کیا ہے تو کہا کیا عورت لڑکی کو دیکھا ہے کہا نہیں تو کہا دیکھ لے بہتر ہے تب ہم سی پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑکیوں نے کب دیکھنا ہم کو تو آپ دکھا دے رہے ہیں لڑکوں کو کہ ہم نے کب دیکھنا تو بھائی یہی تو بات ہے جب لڑکا دیکھنے آئے گا تو آپ کو بھی دھرخی اس کو دیکھنے کا تب ہی تو کہا گیا تو اس کو دیکھ لیں مطلب وہ تجھے دیکھ لیں نہیں اب بتانے کی ضرورت کیا ڈبل 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 دی وہ تے کو دیکھے پھر تم اس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ دیکھنے آئیں گا تو تم اس کو دیکھو سیکھ اسی بات ہے نا لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے کتابہ سنت کا تھا بہت عجیب معاملہ ہے نکاح کے لیے آپ گئے لڑکی آپ نے پسند کی بچے کہتے آخر ہی بتاتے اس کو اب چلو تم دیکھ لو اور نا نہیں بل سکتے اب تم ہم نے پسند کر لی ہے عجیب بات پھر جا کر بیٹھے لڑکا بیشی بھٹا سب بیٹھے ٹھیک ہے اب لڑکا لڑکی کو دیکھنی ہے شرمید وہ نیچے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور باقی سب دیکھ رہے ہیں باپ دیکھ رہا جو ہونے والا سوسر ہے بھائی دیکھ رہے دیکھ رہے ہیں سب بول رہے ہیں بھائی زبردست بیٹے زبردست ارے اس کو کام آتا ہے زبردست کیا تھا اس کا کیا بیچارے گا اس کو تو بیٹھا ہونی چھے اور اگر کبھی دیکھ لے تو بلدے کیا بیش رم آدمی ہے لڑکی کو گھر رہا ہے سبان اللہ عجیب بات ہے جو حکم دیا گیا اس کو چھوڑ کر عجیب کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال تو انتخاب کرے نیک بیوی کا اور نیک ظاہر سی بات ہے شہر کا نیک دامات کا اور نیک بہو کا اب یہ پایا مضبوط ہوا اب گھر بننا شروع ہوا جو ہوا تھا وہ ہوا اب نیا گھر پایا بنا کی دینداری آ گئی ہم میں اب یہ پایا اور اس کو امکھڑے والی عمارت بڑی زبردست بننے والی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کسی کا نکاح ہو چکا ہے وہ کیا کرے اب اس کے لئے دوسرے تیسرا نوقات جس کا نکاح ہو چکا ہے اب اپنے بیویوں کی اور جن کا نکاح ہو چکا عورتوں کا اب اپنے شہر کی اصلاح کرے ہوتا ہے کبھی کر کے نکاح تو اب ہو گیا اب جو ہونا تو اب دینداری کو ترجیل نہیں دی گئی خلصورت جو بھی ہوئے اب کیا کریں تو اب ان کی اصلاح کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کی اصلاح کرتے سمجھاتے نصیت کرتے تعقید کرتے اور ان کی ذہنی صلائت اور قیفیتوں کے اعتبار سے ان سے بات کرتے ٹھیک ہے تو ان کو اب سمجھائیے ان کی اصلاح کیجئے اور اصلاح کیلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخہ اپنا ہی اب یہ نہیں ہے کہ اب میں کوئی دین سمجھ گیا اب ایک موٹھا لٹھو اور ایک ڈنڈا آپ خرید کے لے جائیں گے اور رکھ دیں گے اب تجھ سے کوئی غلطی بھی تو یہ تجھ پر بڑھ سیں گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہوں گا تو پھر بہت مشکل ہے آپ کے لئے اس کے لئے رسول اللہ کا تاریخہ نوی تاریخہ کی کسی اصلاح کی جائے اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہم کو سیدھا کرنے کوشش مت کیا کرو اس لئے کہ وہ جو ہے حسلی کی ہڈی سے بنی ہے زیادہ تم کروں گے سیدھا تو توٹ جائیں گے اسی میں استعمال کرنا ہے وہ جتنا تھوڑا سا بیچ میں ملا ہے ہم کو اس نے بس اسی کے اس میں ہم کو اندھرہ کرنا ہے کہ بھائے ابھی خاتون ہے ایک بیوی اس کی اصلاح کرنا ہے جو درست نہیں ہے تو بہت اچھے سے بڑے بہتین انداز سے شفقت سے محبت سے لالت سے لالت کیا دے سکتے ہیں آپ ساریوں کی لالت زیورات کی لالت لالت سے کسی طرح ان کی اصلاح کرنا ہے اسی طرح شہر ہیں جو دیندار نہیں ہیں تو بیویوں کے لئے میں سمجھتا ہوں شہر کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے اپنے شہر کا اصلاح کرنا شہر کا مشکل ہوتا ہے بیوی کی تھوڑی سی اصلاح لیکن بیویوں کے لئے شہر کی اصلاح بہت آسان ہے میں ملتا ہوں کسی نے مجھ سے سوال لگا کہ ہمارے شہر داری نہیں رکھتے ہم نے کافی کام میں نے کہا کوئی زیادہ کچھ کوشش کی ضرورت نہیں ہے پھر کیا کریں اللہ دروازہ بن کر دیجئے داری بڑھاؤ تو اندر آ جاؤ تو دیکھی خود آ جائیں گے داری رکھ کر یہ سلوشن تو اچھا ہے آپ میں وہ طاقت اللہ نے دی ہے جو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے سورماء جو کام نہیں کر پاتے عورت کی چن آسو وہ کام کر دیتے ہیں تو استعمال کیجئے اس چیز کو اپنے شہر کے لئے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ نماز کیوں چھوڑتے ہیں آپ روزے کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ دین پر آپ بولیے دیکھیں وہ صدریں گے اچھا اچھا کھانی کھلائیے اس طریقے ہے آپ کے پاس اللہ نے آپ کو جس فطرت پر بنایا ہے اس فطرت کا پورا استعمال کیجئے یہاں اور دیکھیں وہ صدر جائیں گا ٹھیک ہے تو اب جو نکاح ہو چکے ہیں ان کی اصلاح نبوی طریقے سے رسول اللہ کے طرح